فیصلہ بات میں ہائی کورٹ بینچ کا مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر دسٹرک بار کے وقلہ نے آج ہر تال کی ہے سائرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی پر بات کریں گے ازادار حسین سے ازادار بتائیے گا وقلہ کی ہر تال کے باعث عدالتی کام کس قدر متاثر ہو رہا ہے آج بلکل فیصلہ بات کی سیول اور سیشن عدالتوں کے گر بات کی جائے تو زیلہ بھر میں 110 سیول اور سیشن عدالت جو ججز ہیں وہ سائرین کو انصاف کے حصول کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں مگر دسٹرک بار کے جو وقلہ ہیں وہ عرصہ 12 سال سے یہاں پر استجاج پر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ بات پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے یہاں پر ہائی کورٹ بینچ کا قیام ہے اسے ممکن بنایا جائے جس پر ابھی تک عمل درامت نہ ہونے پر جو دسٹرک بار کے وقلہ ہیں انہوں نے عدالتی بائی کارڈ کا اعلان کیا ہوا ہے اور سردرہ سے جو وقلہ برادری ہے وہ جمعہ اور ہفتے کے روز فیصلہ بات کی سیول اور سیشن عدالتوں میں بائی کارڈ کرتی ہے اس عجاج کے طور پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتی ہے اگر دوسری جانبی بات کی جائے سائرین کے والے سے فیصلہ بات کی سیول اور سیشن عدالتوں میں بارہ ہزار نو سو کے قریب روز مرہ کے بنیاد پر سائرین اپنے انصاف کے لیے یہاں پر رجوع کر رہے ہیں مگر وقلہ کے عدالتی بائی کارڈ کے باعث سے انہیں انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقلہ سے سائرین کا کہنا ہے کہ جن دن ان کے عدالت میں کیس کی سنوائی ہوتی ہے تو وہ عدالت میں اپنی حاضرین کو ممکن بنانے کے لیے صبح ہی اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں تاکہ وقت سے عدالت میں پہنچ سکے ہیں مگر جب وہ عدالت میں پہنچ جائے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج جو وقیل ہیں وہ استجاج پر ہیں اور اس سوالے سے جو ان کے کیسوں کے سنوائی ہے وہ نہیں ہو سکے گی وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اس سوالے سے کیسوں کی کاروائی وہ نہیں ہو گی جس سے جو ہزاروں سائلین ہیں انہیں خاصی مسکرار کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں مایوس سے کے علم میں واپس لوڑنا پڑتا ہے اگر دوسری جانئی پر اگر عدالتی نظام کے والے سے بات کی جائے تو وقلہ کے عدالتی بائی کارڈ کے باعث جو عدالتی نظام ہے وہ مفلو جو ہو کے رہ گیا ہے اور جو کیسوں کے تداد میں خطر لاکھ حد تک اضافہ ہو گیا شکریہ آزادار حسین